باہر سے جتنی حکسورت دکھتی ہے اس سے کئی گناہ زیادہ اس کے اندر کی طرف سے جو کہ حکسورت مسجد بننے پر کیوں اتنے ہفاں ہیں کیوں اتنے نراز ہیں وہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں آپ کو پھر تھوڑی سمجھیں آیا صوفیہ تو آج ہم وزٹ کرتے ہیں آیا صوفیہ کا آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بناتے ہیں اس کی ہسٹری کیا ہے یہ عمارت کب بنی اور اس کے پختہ بنیاد کب رکھی گئی اور اس کے اندر کا ٹوٹل ویو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اندر بہت ہی امیزنگ اور خوبصورتی اس کی بناوٹ ہے اور یہ کتنے سو سال پرانی عمارت ہے اور یہ کبھی چرچ کبھی مسجد کبھی گرجہ گھر یہ بنتی رہی اس عمارت نے بہت سے جو کہ اپنے زندگی میں بہت سے جو بدلتے ہوئے رنگ دیکھے اور کبھی کوئی اس کو اسلام دشمنی کی وجہ سے مسجد سے تالے لگا کر میوزیم میں تبدیل کر دیتا تھا اور کبھی اس کو کچھ اور کبھی کچھ تو اس کی مکمل ہسٹری آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ اس ویڈیو کو کنٹینیو رکھیں سبسکرائب کیجئے ساتھ بیل کی گنٹی کوئی اوپر کلک کیجئے تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچے لیں تو سٹارٹ کریں سیڈ کا ویو آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آیا سفیہ کا خوبصورت منظر اپوزیٹ میں آپ کو نظر آئے گی سلطان احمد بلو موکس جو کہ نیلی مسجد سے بھی مشہور ہے اس مسجد بھی بہت سے کتابوں میں ذکر ہوا اس کے اوپر بھی کبھی بلوگ بنائیں گے اس کے اندر تھوڑا کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے جیسے وہ کمپلیٹ ہوگی آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر رہے ہیں تو جی ہیں دوستو ابھی ہم جا رہے ہیں آیا سفیہ کے اندر کی طرف اور آپ کو اندر کا بیو بھی دکھاتے ہیں اور ساتھ میں اس کی ہسٹری بھی بتائیں گے تو یہ دیکھیں عمارت ایک بہت پکتہ ہے اس کے جو ٹاورز ہیں مینار ہیں ان کی انچائے بھی کافی زیادہ ہے اور یہ جو مینار بنے ہیں یہ ٹاورز بنے ہیں یہ کب بنے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سیٹ پہ اگر دیکھیں تو یہاں پر بنا ہوا ہے ووزو کھانا یہاں پر اگر آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں بقاعدہ اصول قانون تو یہ ہی ہے کہ مسجد کی اندر جائیں تو آپ باوزو ہو کر جائیں یہاں پر آپ ووزو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ووزو کرنے کے بعد آپ یہ بالکل آپ کو سیدھا جو ہے اندر لے چلتے ہیں آئیے ویڈیو کنٹینو یہاں پر یہ جو کہ چرچتہ کرسٹن دور کا تو انہوں نے حضرت مریم کا جو یہ بناتے ہیں وہ بنایا ہوا ہے دوستو اگر دیکھا جائے یہ آیا صوفیہ جو امارت ہے اس کو ایک یہ بہت پرانی امارت تھی لیکن اس کو جو پہتا بنیاد اس کو دی گئی تھی وہ پانچ سو بتیس اسوی کو اس کو پہتا بنیاد اس کی رکھی گئی جو کہ اس کے بعد اس پانچ سال اور تقریباً دس مہینوں میں یہ امارت تمیر ہو کر اس کو اپنے کر دیا گیا اور اس کے اندر جو چرچ بنایا گیا تھا تو جی ہاں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو کہ لوگ آئے ہیں زیارت کر رہے ہیں ابھی نماز کا ٹیم ہتم ہوا جماعت ہوئی نماز ایسر کا وقت ہے ادر جب یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں تو لوگ جو ہیں نماز بھی ادا کرتے ساتھ اور بہت سی زیادہ جو ٹورسٹ ہیں اس مسجد کو دیکھنے کے لیے دنیا بڑھتے اس مسجد کو رکھ کیا اس کے اوپر لگے ہوئے فینوس بہت ہی خوبصورتی کا منظر پیش کرتے ہوئے یہاں سے اگر تھوڑا سمیں بیک جا کے ویڈیو بناوں تو آپ کو پورا ویو نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ دستے اللہ محمد ابو بکر عمر ماشاءاللہ کتنا پیارا ویو دے رہا ہے اس وقت تو اندر کا محول بہت خوبصورت بہت ہے جب مسجد سے پہلے اس کے نیچے یہ کارپٹ کلین وغیرہ نہیں تھے جب مسجد بنی اس کے اندر بہت سا ایسے جو مجسمیں تھے بنے وہ ہٹا دی گئے اور ایک نئی اس کو بنیا دی گئی ایک نئی اس کے اندر یعنی کہ بنایا گیا اس کو مسجد میں ظاہر تھی بات ہے مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس کو ہر چیز سے پاک ہی کیا جاتا ہے تو یہ سامنے ممبر ہے جہاں پر خطبہ ہوتا ہے اور وہ سامنے امام صاحب جہاں پر کرے ہو کر جماعت کراتے ہیں بہت خوبصورت پیارا بھی ہو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں لوگ نماز پڑھتے ہوئے ہیں کوئی بھی اگر پادشاہ بنتا ہے اس وقت کا اور کوئی بھی اگر بڑی تقریبات ہوتی تو اسی امارت کے اندر اس کو روح نما کی جاتی تھی پانچ سو بتیس اسوی سے پہلے یہ امارت ایک لکڑی کی امارت تھی جو کہ آگ لگنے کی وجہ سے جل گئی تھی اور اس کے بعد پانچ سو بتیس اسوی میں اس امارت کو پختہ تعمیر کے لیے اس کی بنیاد رکھی گئی اور پانچ سال دس مہینے کے بعد پانچ سو سینتیز میں اس کو دوبارہ پختہ تعمیر کرنے کے بعد کھول دیا ہے در دیکھیں اللہ کا نام ایک بہت بڑی سی تکتی بنا کر بہت اچھا مارک کیا گیا اس کے بعد اس سید پہ حضرت محمد مصطفی حاتم النبی مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کے بعد اگر آ جائیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس سید کے اپوزیٹ میں اگر دیکھیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بہت حقصورتی سے نظر آتا ہوں دیکھیں فنوس جو ابھی اس سینت سے سورج کی لائٹ انہوں رہی ہے کیونکہ سورج گروپ کو ہونے کو جا رہا ہے تو اس سے تھوڑا سا فنوس میں تھوڑی ان کی حقصورتی میں تھوڑی سی آپ کو کمی نظر آئے گی کیونکہ یہاں قدرتی روشنی باہر سے آ رہی ہے اس لیے اوپر سے دیکھیں کتنی انچائی میں بنی اس سیٹ پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام یہ دیکھ سکتے ہیں سیکیورٹی اہلکار اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے اس سیٹ پہ آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک نظر آئے گا اور اس کے اپوزیٹ میں اگر دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس ٹیم ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہوا ہے اور ادھر یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت امیزنگ ڈیو اور بہت ہی پیاری مسجد مسلمانوں نے اس کو فتح کیا تھا 1453 میں اور سلطان فاتح ان کو پتہ کرنے والے جو تھے جو سلطن عثمانیہ کے حلیفہ دوم اور انہوں نے اس کو فتح کیا اور اس کے بعد اس کو مسجد بنا دیا یہ گرجہ گھر تھا اور پھر اس کے بعد اس کو مسجد میں تبدیل کیا گیا اس کے بعد یہ چرچ کا رول عذا کرتی رہی اور عیسائیوں کا بہت بڑا گرجہ بن کر یہ سامنے آئی اس کے بعد یہ قسطنطنیہ جو کہ ہمارے آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی زبانی اس شہر کی جو روایات حدیث مبارکہ آتی ہیں کہ جو اس شہر کو فتح کرے گا اس کی جنت کی بشارت بھی ہمارے آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان کی جنت کی بشارت کی گواہی مید ہوگا تو اسی لحاظ کے اوپر اسی روایات کے اوپر اسی حدیثوں کو منزل نظر رکھتے ہوئے بہت سے لشکروں نے بہت سلمان لشکروں نے اس کے اوپر قسطنطنیہ کے شہر کے اوپر بہت تھا جو کہ حملے کیے جو کہ بہت سے لشکر ناکام لوٹے لیکن سلطنت عثمانیہ کے حلیفہ دوم سلطان فاطم محمد انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ اس کے اوپر حملہ کیا لیکن وہ بھی کافی بار ناکام ہوئے تو چودہ سو تریپن میں انہوں نے ایک حملہ کیا حملہ آور ہوئے اور سلیبیوں کی اس جنگ میں جو کہ بہت جو کسٹنٹائن کے کرسٹن لوگ تھے سائے لوگ تھے ان کے اوپر اس وقت حملہ کیا اور ان کو چودہ سو تریپن میں فتح نہیں چودہ سو تریپن کے بعد اس کا نام جو کہ کسٹنٹونیا سے چینج کر کے انہوں نے استمبول رکھ دیا یہی نہیں کہ اس کے بعد انہوں نے اس امارت جو کہ آیا صوفیہ تھی اس کے اندر تھوڑا سا چینج کیا اور انہوں نے یہ حکم دیا کہ اس امارت آیا صوفیہ کو جو کہ مسجد کا رتبہ دے دیا جائے اور ان کے ساتھ آپ کو کھڑے ہوئے پلر جو مینار جو کہ ٹاورز نظر آ رہے ہیں یہ اس وقت اس کو تعمیر کر کے انہوں نے اس کو مسجد میں تبدیل کیا اور انہوں نے یہاں پر نماز جمعہ بھی آدھا کی صورت اور پیاری مسجد کیونکہ چھاسی سال بعد اس کو اپن کیا گیا تھا اور اس سے پہلے یہ جب انہیس سن اکتیس میں اس کو تعلیہ لگائے گیا تھے کمالاتا ترک نے اسلام دشمنی کے حالفت کرتے ہوئے اس مسجد کو امارت کو تعلیہ لگا دیا گیا اور انہیس سن چھتیس کو اس کو میوزیم بنا کر ہاں پبلک کے لیے کھول دیا گیا اور چھاسی سال تک اس امارت نے اپنے اندر بہت سے مجسمیں بہت سے ایسی چیزیں جو اسلام میں جائز نہ تھی وہ دیکھی اور اس کے بعد پھر طیب اردگان جب انہوں نے اپنی گورنمنٹ میں آئے تو کافی دیر اس کے کیسز چلتے رہے اس کے بعد لاس ڈیئر دوہزار انیس جولائیس کو اس کو مسجد میں دبارہ تبدیل کرنے کا حکم دے دیا جو کہ استنبول کی عدالتوں میں بہت حرصے تاک اس کا کیسز چلتا رہا تو آج جو کہ چوبیس جولائی دوہزار انیس کو اس کو دبارہ بقاعدہ عام پبلک کے لیے نماز کے لیے کھول دیا گیا تھا اس سے پہلے اس بلڈنگ میں اس امارت نے بہت کچھ ایسے رونما واقعہ دیکھے جو شاید ہی کسی ایسی طریقی امارت نے دیکھے ہو تو یہاں پر دنیا بار سے ٹورسٹ آ رہے ہیں پہلے جو ہے اس میں میوزیم تھا تو آپ کو ٹیگٹ لگانا پڑتی تھی ٹیگٹ بھائے کرنی پڑتی تھی لیکن آپ بالکل فری آپ کو اس کے اندر انٹری ہو کر آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں تو آئیے آپ کو ویڈیو آگے لے کر باقی کا بھی بیو دکھاتے ہوں ساتھ اس کے پوچھ ہسٹری میں جب سلطنت عثمانیہ کا زوال آیا جب سلطنت عثمانیہ کو یہاں سے ہتم کیا گیا ترکی میں سے اور سلطنت عثمانیہ کے جو حلیفہ تھے ان کو ملک بدر کر دیا گیا جلا وطن کر دیا گیا اور اتا ترک کمال اتا ترک جو کہ انہوں نے سلام دشمنی میں کچھ ایسا کیا اور اس مسجد کو دوبارہ کے لیے جو تالے لگا دیا گیا اور اس کے بعد بہت عرصے تک بند رکھا تقریباً انیس سن اکتیس کو اس عمارت کو تالے لگائے اور اس کے بعد انہوں نے اس کو انیس سن چھتیس میں اس کو میوزیم بنا کر دوبارہ پبلک کے لیے کھول دیا گیا اسی طرح یہ عمارت کبھی مسجد کبھی گرچہ گھر کبھی میوزیم کا رنگ احتیار کرتی دکھاتے ہیں اس کا ویو بھی اور ساتھ کا کچھ ہسٹری بھی باتاتے ہیں کہ یہ تقریباً ایک بہت پرانی عمارت ہے جو کہ چرچ کے نظریتے بنائی گئی تھی اور اس کی جو پختہ بنیاد ہے اس سے پہلے یہ جو عمارت تھی وہ لکری کی تھی اور وہ جل گئی تھی آگ لگنے سے وہ جل گئی اور اس کے بعد پانچ سو بیس اسوی میں اس کو پختہ عمارت بنانے کے لیے پانچ سو پتیس اسوی کو اس کی پختہ بنیاد رکھی گئی جو کہ پانچ سو سینٹیس میں وہ کمپلیٹ ہوئی پانچ سال اور دس مہینے کے طویل عرصے کے بعد یہ عمارت وجود میں آئی اور بنائی گئی اس کو اور جب یہ عمارت بنائی گئی تو تب یہ اس وقت اس شہر کا نام کسٹنطنیہ تھا یہ روم کا دار الحکومت مانا جاتا تھا اور بہت سی ایسی تقریبات روح نمائی یہاں پر ہوتی تھی جیسے کوئی بادشاہ بنتا تھا یا کوئی بڑی کوئی تقریبات یہاں پر اس عمارت میں روح نمائی ہونا شروع ہو گئی عمارت کو جو کہ فتح کیا گیا تھا کسٹنطنیہ کو جب فتح کیا گیا تھا تو جو حلیفہ دوم تھے عثمانیہ کے انہوں نے اس شہر کسٹنطنیہ کو فتح کر کے ساتھ اس کا نام چینج کیا اور ساتھ میں اس بلڈنگ اس عمارت کو بقاعدہ طور پر جو کہ چرچ تھی اس کو چرچ سے ہٹا کر اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا اور اس میں انہوں نے نماز جمعہ بھی ادا کی گئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اندر کا ویو بہت خوبصورت ویو ہے اور بہت لوگ جو ہیں اس کو جیارت کے لیے آئے ہیں بہت سے جب سے یہ مسجد اوپن ہوئی ہے بہت ایک قدیم تعداد جو کہ صرف اس مسجد کو دیکھنے کے لیے اس مسجد کا وزٹ کرنے کے لیے آ رہی ہے تو اس سے پہلے جو کہ میوزیم تھا جب اور تب اس کے اندر آپ کو ٹکٹ بائے کر کے آنا کرتا تھا لیکن اب یہ بلکل بلکل فری ہے اور کوئی ٹکٹ نہیں ہے آپ جب بھی آئیں آپ جو کہ آ کر اس کا وزٹ کر سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں زیارت کر سکتے ہیں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں ابھی جو کہ لوگوں کی تدازم تھوڑی کم ہی ہوئی ہے کیونکہ تھوڑی دیر بعد اس کو زیارت کے لیے بند کیا جائے گا نماز کا ٹائم ہوگا اس لیے تو دیکھیں اندر سے بھی بہت خصورت لوگ آتے ہیں ویڈیوز بنا کر بچز بنا کر یادگیری کے لیے سیف کرتے ہیں اس سیٹ پہ آپ کو خطبہ دینے والا جگہ نظر آ رہی ہوگی یہاں پر امام صاحب خطبہ دیتے ہیں اور ادھر امام صاحب نماز جماعت کروانے کے لیے بہت خطورت ویو آرتا ہوا منظر حسین منظر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اوپر اگر کیمرہ لگائیں تو اس طرف اللہ کا نام بہت خوبصورتی سے لکھا ہوا ہے اور اس طرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاتم النبی مستلین ان کا نام دیکوڑ کیا ہوا لکھا ہوا بہت خوبصورتی کے ساتھ اس طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نحا کا نام اور اس کی اپوزیٹ اگر دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نحا کا نام مبارک نظر آ رہا ہے اگر آپ کو اس سیٹ پہ لے کے چلیں اس سیٹ پہ آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نحا کا نام مبارک نظر آ رہا ہے اور اس کی اپوزیٹ حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نحا کا نام مبارک اگر آپ کو اس ریٹ سے کمائیں تو آپ کو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا نام مبارک نظر آئے گا اور اس کے ساتھ ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام مبارک بڑا پیچھے ہو کر دیکھیں تو دونوں ہی ایک ساتھ میں بہت اچھا بھی ہو بہت پیارا منظر آپ کو نظر آئے گا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت امیزنگ بہت ہی خوبصورت اور بیوٹی فول منظر پیش کرتا ہوا لوگ پیچھے لے رہے ہیں ایک روایات کے مطابق یہ استمبول جو کہ کسی زمانے میں کسٹنڈ دنیا تھا یہ ایک زمانے میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے پھر گزر جائے گا نکل جائے گا پھر سے یہاں پر جو کہ بہت سے جو احسائی یہو دینکار ایک بار پھر یہاں پر راج ہوگا اور جب قیامت کے آخری لمحات میں حضرت امام مہندی رضی اللہ عنہ آئیں گے اور مقابلہ کریں گے اس دور میں وہ اس عمارت کو اس شہر کو دبارہ سے ان حسائیوں سے آزاد کروائیں گے اور دبارہ سے اس کو مسلمانوں کے لیے فتح کریں اوپر سے آپ دیکھیں اس کے گمبت کتنے پیارے اور امیزنگ ہیں بہت خوبصورت ہیں اوپر گمبت سے بنائے گے یہ نیچے آپ فینوس دیکھیں فینوس کی بہت خوبصورتی ہے ابھی انہوسمنٹ ہو رہی ہے یہ ٹائم متم ہو رہا ہے آپ کو اوٹی تھی ہسٹریز کی بتاتے ہیں وہ ہسٹری آپ کو جو میں میں آؤٹ آف دور جا کے بتاتا ہوں کیا اس کی ہسٹری ہے ویڈیو مکمل دیکھنا اور آپ کو انشاءاللہ جا بائم کے اس بہان عارت کی ہسٹری کا پتہ چلے گا آپ کو اور بھی اس ویڈیو میں مزید لطف اور اور یہ ویڈیو آپ دیکھنے کا مقصد بھی شاید آپ کو پورا ہو جائے ابھی مسجد کو حالی کروائے جا رہا ہے کیونکہ مسجد نماز کے لیے تھوڑی دیر جہاں پر مغرب کی نماز ہوگی اس لیے مسجد کو حالی کروائے جا رہا ہے جو زیارت کے لیے لوگ ہیں فیملیز ہیں بچے ہیں ان کو باہر بیجا جا رہا ہے کیونکہ نماز کے بعد دوبارہ سے اوپن کی جائے گی آئیے آپ کو اس کی ہسٹری بتاتے ہیں آؤٹ آف دور جا کے تو اس کے پیچھے یہ بھی ہے جو پانچ سو پتیس میں اس کی پختہ بنیاد رکھی گی پانچ سو جو کہ پانچ سال اور دس مینے میں اس کو تعمیر کیا گیا اور اس کے اندر کبھی چرچ بنا کبھی مسجد بنا کبھی میوزیم بنا اور کبھی جا کر یہ پھر سے اب مسجد میں آگئی ہے اور انشاءاللہ اللہ کے قرآن سے ہم دعا کرتے ہیں یہ قیامت تک مسجد رہے اور اس کے آنے میں جو یہ بنا چینج ہوا تو بہت سے یورپ یونین نے یہ شور مجایا کہ تیب اردگان نے اچھا نہیں کیا اور انہوں نے جو کہ ہمارا جو ایک گھر تھا ان کو مسجد میں تبدیل کر کے اچھا نہیں کیا تو اس کی تھوڑی سی اور بھی جو انفرمیشن ہے یہ بھی ہے کہ ہم آنے والے وقت میں اس کے اوپر مدیدہ بناتے رہیں گے اور آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے رہیں گے اسٹمبول کے اس کے اپوزیٹ میں ایک مسجد ہے جو کہ سلطان فاتح محمد نے ہی اس کی بنیاد رکھی تھی جب انہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا تو انہوں نے یہ حکم دیا تھا جب تک بلو موکس جس کو ہم جانتے ہیں سلطان احمد مسجد کو انہوں نے بنیاد رکھی انہوں نے کہا جب تک سلطان احمد مسجد تمیر نہیں ہوتی تاپ تک ہم اس کو آیا صوفیہ کو اس شہر کی مرکزی مسجد بنائی رکھیں گے تو اس کے بعد اس کا بہت کچھ چینج ہوا اندر سے بھی چینج ہوا بہر سے بھی چینج ہوا لیکن اس کا جو فرسٹ افیشل نیم چینج نہیں ہوا اس کے بعد ہاں آیا صوفیہ جو تھا اس کے آگے چرچ اس کے آگے میوزیم اس کے آگے مسجد تو لگتا رہا لیکن اس کا جو نیم ہے افیشل آیا صوفیہ وہ کبھی چینج نہیں ہوا ابھی تک کہ آج کے ہماری یہ ویڈیو تھی اور ویڈیو کے اندر کا حصہ بھی آپ نے دیکھا باہر سے آپ کو تھوڑی ہسٹری بھی دکھائی تو آپ کو تھوڑا ویو بھی دکھاتے ہیں یہاں کا تو ہائے گائز آپ نے دیکھی ہماری آج کا ویلوک آیا صوفیہ کا انسیٹ اوٹسیٹ اور کچھ ہسٹری کے ساتھ آپ کے لیے لایا تھا دیجئے آپ نے ہونس میں ازبان ملک بابر علی کو اجازت ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ نیگے بان فیمان اللہ ویڈیو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے میری یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن کے اوپر ٹھیک کیجئے تاکہ آنے ہو لیٹس لیو آپ تک پاس آنے پہنچتے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ